جو جلتی ہوئی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے اور سرعام ان سب کو فانسی دیں مثال بنائے اس واقعے کو کیونکہ اس قسم کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں نہ اسلام میں نہ ہمارے رسول کے دین میں آرمی چیف کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے اور پرائم منسٹر کو بھی کہ بیانات دینا بند کر دیں عمل کے میدان میں اب کچھ کر کے دکھائیں آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ مولویوں کے پیچھے لگے قرآن ہم پر نازل نہیں ہوا قرآن کو غلاف میں بند کر کے بس شادیاں لڑکیوں کی ہو جاتی ہیں اس کے نیچے سے گزار دیتے یا اس کو چوم کے علماریوں کے اندر بند کر دیتے ہندہ بنت اتبا جب جنگ ہوئی انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک کاتے اور اس سے اپنے گلوں کے ہار بنائے اپنے پاؤں کی پازے بنایا اور جب حضرت حمزہ کی لاش سامنے آئی تو اس کا سینہ چاک کر کے انہوں نے جگر اس کا نکال کے اور اسے چبانے کی کوشش کی جب وہ نہیں چبایا گیا تو ایک پاس ہی چوٹی پہ چڑھ کے اس نے چیخ کے رسول کو مخطب